اسلام علیکم دوستو میں تنویر حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سیاسٹی ڈیولپمنٹس کیا ہے شہر اقتدار میں کیا چل رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں شہر اقتدار اسلام آباد سے اور یہاں پہ جو ہے وہ تیمپریچر تو ایسا شہرسی طور پہ اوپر نیچے ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اب کی بار جو ہے وہ تیمپریچر عدم اعتماد کی جو صورتحال اس وجہ سے بہت زیادہ ہی ہے روز ملاقاتیں ہیں اور میرے خال میں اگر یہ کہا جائے کہ اب شہر اقتدار میں جو ہمارے حکومتی وزراء ہیں وہ کچھ اور نہیں کر رہے بس ملاقاتیں کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا وہ پبلک کے لئے ویسے بھی اویلیبل نہیں ہوتے لیکن اب تو بالکل ہی اویلیبل نہیں ہیں تو خیر یہ ایک علیہ دا بات ہے زمین ایک بات تھی جو آپ سے میں نے کر دی اب آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہوا ہے کلپریٹ گراؤنڈ میں اور انہوں نے دس لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کیا تھا اور کل لوگ تو کافی آئے بسکل آئے اور یہ بڑی بدیانتی ہوگی کہ کسی طور بھی یہ کہا جائے کہ یہ جلسہ چھوٹا تھا جلسے تو خیر عمران خان صاحب کی ہر جگہ بھی بڑے ہوتے ہیں کمالیا کا جلسہ آپ دیکھ لیں چھوٹا سا شہر ہے لیکن بہت بڑا جلسہ ہوا اور کل والا جلسہ بھی نو ڈاؤٹ کے بہت بڑا جلسہ تھا اور میں خود مہا موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ کافی دور سے لوگ آ رہے تھے اور لمبی لائنے لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی کافلے آئے اور کافی دور سے لیکن دس لاکھ لوگ نہیں تھے یہ بھی میں یہاں پر آپ کو واضح کر دوں دس لاکھ لوگ کہنا یعنی مور سے نکالنا بہت آسان ہے لیکن دس لاکھ ایک فگر ہے اور یہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ تو شانٹیں ہی مارتی رہتی ہیں ہزاروں کا جلسہ کو لاکھوں میں کر دیتے ہیں اپنے لیے اور اگر مخالف کا جلسہ ہو وہ ہزاروں میں ہو تو پھر سینکڑوں میں آ جاتا ہے پھر گنتی کی چند افراد آ جاتے ہیں اور جلوس کو جلوسنیاں بنا دیتے ہیں کہ جناب جی چھوٹی چھوٹی ریلی کو جو ہے وہ چھوٹی سی ایک ریلی کہہ دیتے ہیں تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں یہ ہماری سیاسیت میں ایک چلن ہے اور یہ ہر جماعت کرتی ہے پی ٹی آئی کو ہم مورد الزام نہیں ٹھارا سکتے اور پی ٹی آئی نے تو اس وقت کیا ہے کہ جب وہ ہارٹ وارٹر میں اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھیں کہ اس وقت آئی سی او میں ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک قدم پہ موت ہے اور ایک قدم پہ زندگی ہے بلکل یہی صورتحال ہے اب آج ہے جناب تورند کے پتے پہ اور تورند کا پتہ عمران خان صاحب نے شو کرنا تھا جو انہوں نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا تھا بکول شیخ رشید صاحب کے اور سپاوات چودی صاحب کے کہ آپ وہ ستائیس کے جلسے میں دکھائیں گے وہ سینے سے لگایا ہوا جو تورند کا پتہ تھا وہ ایک کاغرز کا ٹکڑا کہ اس میں یعنی پرائی منسٹر آف پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے کیوں دی گئی ہے کہ اس نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی دیکھیں اس بات کو ان ٹوٹو ہم رجک نہیں کر سکتے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ یہاں پر آنے والی حکومتوں میں کردار رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رہے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوکل اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو جائے گا یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جائے گی وہ میرے خیال میں کہ کسی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں ایسا نہیں ہے اور یہ بکلٹ بات ٹھیک ہے لیکن جی اس ایک چیز نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں تو خود میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ترند کے پتے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی اچھ جو اصل میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ اسمبلی کے اندر رہے ہیں جیسے کچھ گڑ مڈ ہو رہی ہیں جلسے کریں جلوس کریں ریلیاں نکالیں یہ سیاست دانوں کا حق ہے اور وہ کرتے ہیں اس میں ہم ان کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریاضی کا پرچہ دینا ہو اور آپ انگلیش کی تیاری کر رہے ہو تو آپ کو کون سے آنا کہے گا یعنی آپ کو جو سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک عدب اعتماد یعنی ایک سو بہتر ووٹ حکومت نے یا لانے ہیں یا روکنی ہیں دوئی صورتیں ہیں نا جی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لائیں گے پوزیشن لائے گی تو ایک سو بہتر ووٹ جو ہے وہ نہ آئے حکومت کے خلاف یہ حکومت کی سٹیٹیجی ہونی چاہیے اب تورن کا پتہ جو ہے مجھ جیسا ایک چھوٹا سا سیاست کا جو تعلیم ہے وہ بھی یہ سمجھتا تھا اور اور لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید کچھ کہتے تھے کہ چورنی سال علی خان ہم سب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعلان کریں گے پی ٹی آئی جوان کرنے کا اور کچھ اور کیا سارے یہاں کر رہے تھے کہ ہمارے اتنے جو منعرف لوگ ہیں وہ واپس آ جائیں گے اور سٹیج پہ بیٹھے ہوگی وہ وہاں تقریر کر دیں گے کہ جناب ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا اچھا اب اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس چیز کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں اس پہ پھر کبھی علیدہ بات کریں گے کہ یہ ساتھی ہیں کیوں ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں یہ بات صحیح ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہوتی ہیں جو اس کے جنائل دیتے ہیں کہ جی عالمی آہ منظرنا میں پہ آپ کے کیا حیثیت ہے ایسی بات نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملک کو جو تھارڈ بارٹ کی کنٹریز ہے ان کے جو حکومت ہیں ان کا بڑا کنسرن ہوتا ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے اچھا اب آ جاتے ہیں تحریک ادم اعتماد پہ تو اس میں تو ابھی تک صورتحال جنگ کی تون ہے اور کوئی دو شاید احمد حسن دیہر صاحب کی طرف سے یہ آیا کہ جی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور تو کوئی اور سامنے نہیں آیا اور ایمن کے جو وزیراعظم صاحب کے معاملے خصوصی تھے جناب زین بکٹی صاحب اور ان کا ایک ووٹ تھا اپنی پارٹی کا وہ بھی چلا گیا انہوں نے استفعہ پیش کر دیا ہے اور آج کی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پی ام آفیس کو محصول بھی ہو گیا ہے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ہمارا استفعہ میرا جو ہے وہ قبول کر لیں تو اسی طرح سے ابھی جو ہے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آلاد رکن جو ہے اسلم بھوتانی جو ہے وہ پوزیشن کے چنف جا ملے ہیں یہ ابھی تازہ ترین اطلاع ہے اس وقت تک کی تو اچھا اب آ جاتے ہیں باکستان مسلم لی کاف پہ تو ان کی آج ملاقات ہوئی ہیں حکومتی وقت کی جس میں فوات چودری صاحب شامل تھے شامہ متقریشی صاحب اور آہ وہ مسکراتو کا تبادلہ ہوا ہے باہر آئے ہیں میڈیا نے پوچھا ہے تو پرویز علیہ صاحب نے کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے پروگریس ہو رہی ہے اچھا اب حکومت کی جائے کہ ذرائی کنفرم کر رہے ہیں کہ جی آہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ عثمان بزدار کو ہٹانے پر اور پرویز علیہ صاحب کو وزیراعظم بنانے پر تیار ہو گئے ہیں رضا مند ہو گئے ہیں اور کاب رضا مند ہوئے ہیں کہ جب عثمان بزدار صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد قوم اسمبلی میں جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے اب یہ ہے کہ دیکھیں سیاست میں ٹائمنگ کا بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے اور سیاستدار میں کو پتا ہونا چاہیے کہ کس ٹائم پہ اس نے کیا بات کرنی ہے کیا ڈیل کرنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو افر کی جاری ہے مسلم لیگ کاف کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی تو یہ تو کافی میں سمجھتا ہوں ٹائم گزر چکا ہے کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی آہ مجبور ہو گئی ہے حالان بات دے لینا خاص تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم پرویز علیہ صاحب کو وزیراعظم پنجاب بناتے ہیں اندر لارجر انٹریسٹ اور خاص طور پہ جو فیڈرل میں گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے جو مقاصد ہیں پی ایم ایم ایل این کے اس حوالے سے وہ یہ کڑوی گولی بھی کھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو میری اطلاعات تو یہ ہے کہ ان کے کافی حد تک معاملہ تیہ ہو چکے ہیں پی ایم ایل این کے اور پی ایم ایل کیوں کے یہ جو اپس میں ملاقاتیں رہی ہیں شباز شریف کی اور پرویز علیہ صاحب کی تو اب تو اٹس ٹو مچ لیٹ والی صدتحال ہے اور کافی لیٹ ہو گئے عمران خان صاحب زد انہوں نے کھی کہ نہیں جی پلدار صاحب کو نہیں اٹھانا پلدار صاحب جو ہے وہ رہیں گے تو وہ اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یعنی اگر اس کو دیسی زمان میں کہتے ہیں کہ آپ تو سو پیاز بھی کھائیں اور سو جوتے بھی کھائیں تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں یا تو آپ کے دائیں بھائیں مشیر یعنی اس وقت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسے مشورے دیے جائیں کہ آپ کے حکومت اگر بچنے کی کوئی امید ہے تو بلکل نہ بچیں یا تو یہ ہے یا پھر آپ خود چلنے ہیں سولو فلائٹ کر رہے ہیں آپ بلکل کسی کی بات نہیں مان رہے بارلال جو بھی صورتحال ہے میرا خان میں اس وقت تک یعنی آج کی تاریخ تک یعنی اٹھائیس ماہ تک ابھی تھوڑی دیر بعد میرا خان میں چار بجے جو ہے وہ موو ہوگی قومی اسمبلی میں نو کانفرینس موشن اور پھر اس کو جو ہے تین یا چار تاریخ کو میرے خان میں ووٹنگ ہونی ہے تو اب تک کی جو صورتحال ہے اب تک کی اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت ابھی تک جو ہے وہ ونٹیلیٹر پہ ہے اور اس کو بہت زیادہ شدید خطرہ ہے اب جتنا اعتماد ظاہر کر دیں جتنے آپ جلسے کر لیں دعوی کر لیں بیانات دینے لیکن حکومت خطرے میں ہے اور یہ حکومت تحریکی ادمیت بات کی شکل میں جا سکتی ہے یہ بات جو ہے یہ وزیراعظم ممران خان صاحب کو بتا ہے ان کے ساتھیوں کو بھی بتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو قوم جو کسی ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے یا سربراہ ہوتا ہے اس نے اپنی ٹیم کا مورال ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا کیونکہ مورال اگر آپ ڈاؤن کر لیں تو وہ تو صورتحال اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس پالیس سکتا ہے میں نے پچھلے ویلاغ میں بھی کہا تھا کہ یہ سارے چلنے کہ ایک ہسی فضاء نہ بن جائے کہ جو لوگ باقی بچے ہوں وہ بھی بھاگ جائیں تو اب دیکھیں کہ کیا ہوگا لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت خطرے میں ہے اور حکومت جا سکتی ہے تو دوستے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جو انفرمیشن مجھے ذرائق کی جانب سے کنفرم ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ اگلے ویلاغ میں شیئر کرتا رہوں گا اگلے ویلاغ تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اپنے دوستوں کا اپنے تعلق داروں کا خیال رکھے گا اور مجھے دیجئے آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ